آج کے ویڈیو پہ جو ہے آپ لوگ کے جو کوششنز ہیں جن کو میں کمنٹ کے دوارہ نہیں بتایا پایا تھا ان کو جو ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے زیادہ کوششن جو آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں وہ دو کوششن ہے پہلا کوششن میں پہلے بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرے کوششن کے اتر بھی دوں گا اور بھی کوششنز ہیں بٹ پہلا کوششن یہی تھا سب سے زیادہ کی بھئیہ ہیریئر کے جو پرفارمنس ہے وہ کیسی رہی آدھی گلاش میں اور نئی ہیریئر ہم کو لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے میں سوچ رہا ہوں نئی ہیریئر لینے کی تو آپ کو کیسا لگا آپ کی گاڑی میں ٹھیک ہے دیکھئے پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں کی نئی ہیریئر اور پرانی ہیریئر میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو کی میلنی سٹیرنگ کا ہے بانکی تو آپ کون سا ویریانٹ لیتے ہیں فیچر کتنے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں وہ الگ چیز ہوگی ٹھیک ہے لیکن اگر پرفارمنس کی بات کروں میں ٹھیک ہے تو گاڑی کا پرفارمنس الٹی میٹ ہے خراب راستوں میں خاص کر کے جیسا کہ آپ نے پوچھا تھا مجھ سے آدھی کلاش میں اس کا پرفارمنس کیسا رہا الٹی میٹ پرفارمنس مطلب میرے سنگ آپ نے دیکھا ہوگا پرکاس جی پی تھے اور وہ کبھی اسکورپیوں میں بیٹھ رہے تھے تو کبھی اس میں بیٹھ رہے تھے جب وہ پہلی بار اسکورپیوں سے ہٹ کے اس گاڑی پہ آئے تو انہیں سب سے پہلے مجھ سے یہی کہا کہ اس گاڑی کے اندر تو پتہ ہی نہیں چل رہے گی روڈ میں خراب راستوں پر ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کس سنس میں کہا ہوں انہیں کمفرٹ کے سنس میں اسکورپیوں میں تھوڑا سا باڈی رول زیادہ لگ رہا تھا ان کو گاڑی جھول رہی تھی ایسے 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 جو پیسنجر ہیں ٹھیک ہے اور وہ لازمی ہے دیکھئے وہ پوری دنیا کو پتا ہے کوئی میں نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا ہوں کہ لیٹر آن فریم جو گاڑیاں ہیں اس پر جو ہے آپ کو باڈی رول زیادہ ملتا ہے ان کمپیری زون آپ مونو کاؤک اب یہ جو گاڑی ہے ٹھیک ہے اس پر آپ کو باڈی رول نہیں ملے گا پہاڑوں پر ایک یہ سب سے بڑا ریزن جو میرا بھی تھا اس گاڑی کو خریدنے کا وہ یہی تھا ٹھیک ہے مطلب اگر ہم اسکورپیو سے کمپیر کریں تب باڈی رول ہے ہلکا لیکن اگر اسکورپیو اور اس کو کمپیر کریں تب والی بات ہے یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے کمفرٹیبل ہے پاور میں کوئی بھی کمی نہیں ہے پوری ٹرپ میں میں نے سٹی میں چلایا سپورٹس موڈ میں نے آن ہی نہیں کرا سٹی موڈ پہ ہی گاڑی جو ہے پوری ٹرپ میں چلتے رہی اور سپورٹ موڈ آن کرنے کی جرورتی نہیں پڑی ایک طریقے سے اگر میں بولوں تو سپورٹ موڈ جو ہے وہ لگائی نہیں ہاں رف روڈ موڈ میں نے آن کرا اور وہ کافی جیدہ ہیلپ فول ہے گاڑی تھوڑی سی سٹرگل کر رہی تھی ٹھیک ہے جب بہت ہی گھڑی چڑھائی آگئی تھی تو میں نے رف موڈ آن کر دیا تھا اور گاڑی بہت ہی سپورلی پیار سے چلنے لگ گئی تھی تو یہاں پر بھی جو ہے اس کو ہم ملکل پلس پوائنٹ کہیں گے ٹھیک ہے ہاں اب جب دھیرے تھوڑا گاڑی چلتی ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے گڑھے فیل ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ دیکھئے اگر گاڑی گڑھے میں جائے گی اوچھے پتھروں میں ٹائل لگیں گے تو تھوڑی بہت نوائز تو آئے گی ٹھیک ہے بٹ وہ ایسی نوائز نہیں ہے کہ کچھ ٹکرا رہا ہے کوئی کھٹ کھٹ ایسی نہیں گلگل گلگل ہلکی فلکی جو کی خراب راستوں میں ہر گاڑی میں جانے میں آتی ہے وہ نوائز تھوڑی سی آپ کو اندر فیل ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر میں مائلیج کی بات کروں تو گاڑی نے جو مائلیج مجھے دیا وہ دیا نائن تو ٹین خراب سے خراب کنڈیشن میں آج تک کا منیمم مائلیج مجھے نو سے دس ملا ہے اس گاڑی میں ٹھیک ہے اور میکزیمم اس گاڑی بھی مجھے جو مائلیج ملایا آج تک کو ملا سترہ کا آٹومیٹک ہے ٹھیک ہے مینیمم نو سے دس میکزیمم جو مجھے ملایا سترہ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے کیونکہ میں نے ابھی تک اس کو ایکسپریس وے یا ایسی جگہوں پر نہیں چلایا ہے جو کی لمبے لمبے دو 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 تین تین سو کلومیٹر تک ہائیوے ہوتے ہیں ملکل سیدھی اور بیچ میں ٹریفک بھی کم ہوتا ہے اور جلدی کوشش کریں گے کی ایسے ہائیوے میں لے کے جائیں اس کو اور اس کا مائلیج بھی ٹیسٹ کریں ٹھیک ہے اور کریں گے کریں گے مطلب آنے والے سمیں میں بہت جلدی آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا انٹیٹی کارز میں تو مائلیج کے معاملے میں بھی گاڑی صحیح ہے ایسا نہیں ہے کہ دس ہی بے اٹک گئی ہے تو دس گیارہ دس گیارہ ہی دے گی اس کو اگر ہائیوے میں کروز میں چھوڑ دو گے یہ اچھا کہا سا مائلیج نکال دیتی ہے یہ ٹاٹا کی ہر گاڑی کا جو ہے بینیفٹ ہے پیار سے چلا ہوگے تو ٹاٹا کی ہر گاڑی جو ہے آپ کو اچھا مائلیج نکال کے دیتی ہے اس کے علاوہ گیر باکس کی اگر میں بات کروں الٹی میٹ ہے گیر باکس بہت ہی شاندار طریقے سے پرفارم کر رہا اس نے کیونکہ دیکھیں جیسے ٹیرین میں ہم تھے جیسا میں نے آپ کو بتایا اور آپ نے دیکھا بھی یہ انٹیٹی کارز میں تو آپ کو ایک اچھا اٹھومیٹک گیر باکس ہونا جروری ہے یہ نہیں کہ تھوڑا سا غلط گیر چینج ہو رہے ہیں لیگ آ جا رہا ہے یا گیر چینجی نہیں ہو رہا ہے یہ بلکل ٹائملی گیر چینج کرتا ہے مطبع میں نے آج تک اتنا پرفیکٹ آٹومیٹک گیر باکس نہیں جلا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے آپ کو بینیفٹ ہے تو اگر آپ نئی ہیریئر چلانی کی سوچ رہے ہیں لینی کی سوچ رہے ہیں سوری تو دیکھئے آپ کو سب کچھ پوزیٹیو بھی ملے گا نیگیٹیو کیا ملے گا میں بتاتا ہوں فٹ این فنش سوفٹ ویر ایشوز ٹھیک ہے اور چھوٹے موٹے جو بھی ایشوز ہیں گاڑی میں ہلکے ہلکے جو کی ٹاٹا نے جو چیزیں خود سے منائی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھئے اس میں کچھ ہے تو نہیں اپنا ٹھیک ہے فیئٹ کا انجن ہے اور جو آپ کا لینڈ روور کا پلیٹ فارم ہے اور ہنڈائی کا جو ہے گیر باکس ہے تو دیکھئے ساری جو الگ الگ دیسوں سے جو ہے کچھ نہ کچھ لیا گیا ہے جو ٹاٹا نے خود سے منائی ہیں انہی چیزوں میں تھوڑی بہت دکتیں آپ کو آ سکتی ہیں جو کی آ بھی رہی ہیں جیسے کی سکرین بند ہو جانا نہیں گاڑی میں لوگوں کی ایک پرابلم اور ہو سکتی ہے ٹاٹا میں جو کی سروس کی ہے اونرز جگہ جگہ سے یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے ایشوز ریزولو نہیں ہوتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے آپ کو مل سکتی ہے وہ آپ کی جگہ پر دیمین کرتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں وہاں کی سروس کیسی ہے جروری نہیں ہے کہ ہر جگہ کی خراب ہو ٹھیک ہے بٹ جیادہ تر سکائتیں جو ہیں وہ ٹاٹا پہ ہیں اور اس کا میں یہ بھی بتا دوں یہاں پر کو سروس والوں کی گلتی نہیں ہے گاڑی میں ایشوز ہی یہ جو فٹ این فینش کے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کمپنی سے ایسے آتے ہیں کہ سروس سینٹر والوں کو ابھی سر چکرا جاتا ہے کیسے ٹھیک کریں ٹھیک ہے اور کمپنیز کی سروس کو اچھا کیوں کہتے ہیں لوگ کیونکہ ان گاڑیوں میں ایشوز ہی نہیں آتے ہیں دیکھیں ماروتی کی گاڑی جیسی آتی ویسی رہتی ہے سالوں تک ہنڈے کی گاڑیاں جیسی آتی ہیں ویسی رہتی ہیں فٹ این فینش یا سوفٹر کے بار بار خراب ہو جانا یہ ساری چیزیں ان کے پاس نہیں آتی ہیں clear تو جب وہ ایشوز کو ریزول بھی نہیں کریں گے مطلب ان کے سامنے آئے گا ہی نیشو تو وہ ریزول بھی کہاں سے کریں گے اس کو ٹھیک ہے میں آپ کو گارنٹی لکھ کے دے رہا ہوں کہ اگر ہنڈے آئی ہو گئی ٹھیک ہے ماروتی ہو گئی ان کے میکنیکوں کو ٹاٹا کے سروس سینٹر پر بھیج دو تو وہ بھی پاگل ہو جائیں گے کیونکہ گاڑی جو ہے جو پروڈیکشن لائن سے جو ہے چھوٹی چھوٹی کمیوں کے ساتھ آ رہی ہیں اور یا تو ریپلیسمنٹ کے لئے پارٹ تورنٹ ہی آبیلیبل ہو یہ چیزیں بھی جو ہیں تھوڑی سی دکت والی ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے تو یہاں پر آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ سروس کیسی ہے ٹھیک ہے اور اپنی گاڑی کی پی ڈی آئی اچھے سے کریں ٹاٹا کی گاڑی اگر لے رہے ہو تو پہلے ہی ایک گھنٹہ لگے دو گھنٹہ لگے پی ڈی آئی اچھے سے کرو ٹھیک ہے آگئی بات سمجھ میں واقعی لینے میں کوئی دکت نہیں مست چلتی ہے مجھا آتا ہے اور میرے کو تو سفاری اب جیادہ ویلیو فور منی لگ رہی ہے ویلیو فور منی تو کیا کہوں گا پرائس تو کافی زیادہ بڑھا دیا ہے بٹ اچھی لگ رہی ہے ان کمپیریزن آف سیون ڈی آئی اچھے سے کیجئے اور آنے والے میں اگر کوئی ایشوز آئے تو سرویس سینٹر کو جرور آپ نے دیکھنا ہے تو اگلا جو کوشن ہے وہ آیا تھا ڈی ڈی ایس والے چینل سے کیونکہ ہمارے روی بھائی جو ہیں وہ آدھی کلاس گئے تھے اور انہوں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا تو مجھ سے لوگوں نے اس کے بعد پوچھا وہاں ویڈیو دیکھ کے کہ یار آپ کیوں نہیں گئے آدھی کلاس ٹھیک ہے یا آپ بیچ میں سے کیوں آگئے تو اب لوگوں کو میں ایک چیز بتاؤں گا کہ دیکھئے روی بھائی ایک فول ٹائم یوٹیوبر ہے ٹھیک ہے ان کا اور میرا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا وہ کنٹینٹ جو مناتے ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں ٹھیک ہے کتنا ٹائم وہ دے سکتے ہیں اپنے کنٹینٹ کرییشن کو بٹ میں جو ہوں میں دس گھنٹے جوب بھی کرنی ہے مجھے روز ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی سمیں ملتا ہے پارٹ ٹائم اپنے پیشن کے لئے میں ویڈیوز بناتا ہوں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے کہ مجھے بنانے ہی بنانے مجھے جب ٹائم ملتا ہے تب میں ویڈیو ملاتا ہوں تو وہاں پر کو یہ دکت تھی کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ستر کلومیٹر چلنے میں سات گھنٹے لگ رہے ہیں اور اس کے بعد چالیس کلومیٹر آدھی کلاس بھی جانا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد واپس بھی آنا تھا تو وہ بھی سات آت گھنٹے کھاتا اس کے بعد واپس دھار چولا آنا مطلب میں سوچ رہا تھا کہ ستر کلومیٹر ہیں تو زیادہ ساتھ کیا ہو گیا تین گھنٹے چھاڑے تین چار گھنٹے میں کل لنگے پاڑوں پہ تو ہم گاڑی چلاتے ہیں لیکن روڈ اتنی خراب تھی کہ ٹائم بہت جاتا لگ رہا تھا اور مجھے واپس آنا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نہیں گیا اور موٹیویشن میرا تھوڑا سا کم بھی ہو گیا جانے کا کیا اور موسم خراب ہو گیا تھا اور موسم خراب ہونے پہ کیا تھا کہ فرنٹ ویل ڈرائیو گاڑی کو تھوڑی سی دکھت ہو سکتی جیسا میں نے بولا ویسے تو نارمل میں کوئی دکھت نہیں ہے لیکن یہ ڈراؤ بریک ہے فرنٹ ویل گاڑی کا اگر کیچڑ ہو جائے اور کھڑی چڑھائی ہو اور مٹی والا راستہ ہو تب گاڑی فسنے کی دکھت ہو سکتی ٹھیک ہے پھر گاڑی کو کھیچو سی ہی اتنی زیادہ انکم ہو رہی ہو کہ ارن پوار بھائی کی طرح کھیتوں میں کدا دو یہاں کباد کدا دو ایک ہی ویڈیو سے جو ہے ہزاروں روپے چھپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے لاکھوں روپے بن جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں کون دیکھ رہا ہے ہمیں آپ ہی لوگ دیکھتے ہو دو ہزار تینے جال لوگ مل کر کے تو جو بھی گاڑی کی جو ویلیو ہے اور اس کو گرانہ بھی نہیں چاہتا میں کہ کہیں لگ جائے گاڑی اس لئے موسم خراب ہونے سے پہلے میں وہاں سے آ گیا ہاں اگر کوئی کمپنی مجھے گاڑی دے پھر دیکھو ہماری ٹیسٹک ٹھیک ہے کہ جاؤ بھئی اس گاڑی کو ٹیسٹ کرو اور ٹوٹے پھوٹے کچھ بھی ہو پھر دیکھو ٹھیک ہے یا پھر ویڈیو ہی ایسے چل جائے کہ مہنی کی انکم ایک گاڑی کے برابر آ رہی ہو جیسا میں نے آرون بھائی کا بھی نام لیا کہ آپ کی ایک مہنی کی انکم بیس پچیس لاکھ روپے ہو تو پچیس لاکھ کی گاڑی کو کھیت پہ کدانے میں کیا میں کہیں بھی کدانے میں پہاڑ سے کدانے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا یہ فیکٹرز تھے اور تھوڑا سا کافی زیادہ خراب تھا تو گاڑی کو بچا کے بھی رکھنا تھا صرف اپنے آپ کو نہیں گاڑی کو بھی بچانا ہے خود کو بھی بچانا ہے پیار زیادہ ہے ہمیں اپنی گاڑی سے اور اور ایسا کوئی ریزن نہیں تھے اس لئے جلدی آ گیا اور ایک ریزن یہ بھی تھا کہ میرے وہاں سے تھوڑا سا دو دھائی سو کلومیٹر پڑتا ہے تو ہم کبھی اور بھی جا سکتے بٹ ان لوگ کو کرنا ہی تھا کیونکہ وہ نویڈا سے آئے تھے یہ بھی ایک ریزن تھا وہاں پر کو تو آئی ہوپ گائز آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پسند آیا ہے تو چینل کو لائک سبسکرائب شیئر جرور کیجئے ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کلے stay safe keep blessed bye bye